بھارت نے عبدالرزاق جو پاکستانی کرکٹرز کو دکھائی اوقات عبدالرزاق رو رو کر مانگ رہا ہے بھارت سے مافیا یہ کیوں یا کس وجہ سے مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے لیکن بھارت نے کیا عبدالرزاق کو اوقات دکھائی اور یہ پاکستانی کرکٹر ہے ویسے پاکستانی کرکٹرز کے پچھوڑے میں خجلی تو ہوتی ہے میں سیدھی بات کروں گا کیونکہ بھائی صاحب ان کی حرکتیں کو سیدھی ہوتی نہیں ہے لیکن بھائی صاحب بھارت نے اس کو کیا اوقات دکھائی اور یہ کیسے طرح رو رو گے بھارت سے مافیاں مانگ لیں تو ووچ کریں گے تب ہی اس کے بارے میں ہمیں آئیڈیا لگے گا تو کڑا ہند کرتے ہیں سٹارٹ زبان پسل گئی اور میں نے اگزیمپل کوئی اور دیمی تھی پر وہ اشہرہ جی کا نام ان سے نکل گیا اشہرہ جی پولیجز کرتا ہوں سوری کرتا ہوں ان سے اور میری یہ انٹینڈ نہیں تھی اور میں نے مثال کوئی اور دینی تھی پر یہ نکل گیا ایم ریلی اپالجائز ازاق صاحب نے اتنا پریشر ہے اتنا پریشر آیا کہ اس کا اپنا پریشر ککر پھٹ گیا اس کی طبیعت صاحب ہو گئی اور اسے ڈلی انگریزی میں معافی مانگنی پڑی اشہرہ کے بارے میں انہوں نے ایک ایسی بات کی جو نہیں کی جانی چاہیتی بہت سے تیک عورت آپ کو نہیں کرنی چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوچنا ہے کہ اشہرہ سے شادی کر کے آپ کی نیک سنسکار والے بچے پیدا ہو جائیں گے تو آپ کی غلط فیملی ہے آنی سیڈن کانٹیکس او بابر آزم ایک ایسی سٹیٹمنٹ دیتی ہے جو اتنی خیر زمدارہ نے سٹیٹمنٹ ہے جس کے وجہ سے پوری دنیا ہنسی ہے پوری دنیا نے مزاق اڑایا ہے اور بہت ساری باتیں کی ہیں ایک بہت نازیبہ گفتگو عبدالرزاق کر بیٹھے اور بدقسمتی سے یہ زینیت ہے جو پاکستان کے اندر ایسی کرتے ہیں تو صرف صرف زینیت کا نہیں ہے بلکہ یہاں سے بدقسمتی سے یہاں پر ایسی زینیت ہے ایسی زینیت موجود ہے اور یہ گلوپلی بھی پاکستان کو بدنام کروا رہی ہے اسی قسم کے لوگ ہماری ہاں بہت دادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ عبدالرزاق جن کو کسی نے شرم نہیں دلائی جو لوگ ساتھ میں بیٹھے تھے انہوں نے بھی شرم نہیں دلائی ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ایک چھوٹی بچی جو ہے جس نے جس کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہیں کون انس کے بارے میں یہ اس قسم کے کمنٹ کر رہے ہیں اس کی ماں کے بارے میں کمنٹ کر رہے ہیں کہ بہت سارے ان میں پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اور پھر دوسرا یہ ہے بہت ساری جو کرکٹر جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں ان کی بیسکلی سوچ ایسی ہوئی مددب عورتوں کو لیکن ان کی سوچ ایسی ہے جب آپ کسی بھی پہلی بات کیا ہے کہ آپ پاکستان کے نمائے کھلا رہی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہیں پانچویں بات یہ ہے کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوں اور ایک عوامی سطح پر کر رہے ہوں تو آپ کو اپنے الفاظ کے انتخاب میں نہایت احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے عبدالرزاق نے اس وریہ سے مانگی مافی رجاق کو اتنا ڈنڈا دیا گیا اور اس گوار پر اتنا پریشر آ گیا کہ آدھی رات کو اس وریہ شریف مانگنی پڑی اس نے جو کانٹ کیا ہے وہ تو مافی کے لائق نہیں ہے ادھر پاکستان میڈیا نے رجاق کو جیل میں ڈالنے کی مانگ کر رہا ہے دوستو ویڈیو کو ان تک دیکھئے اور ویڈیو اچھا لگئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے دوستو ویڈیو کو آگے بھلاتے ہیں اور سنتے ہیں پاکستان میڈیا نے بارے میں اور کیا کیا کہا یعنی اتنی خیرزی مدارانہ سٹیٹمنٹ کم اس کا منصت وقع نہیں کی جاری تھی چونکہ ایک بڑے لیول پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بڑی شخصیت دیں ان کا بولنا میٹر کرتا ہے لیکن نہ لینی نہ دینی انہوں نے جا کر اشوری آرائی بچن پر جو بات کر دی ہے اس کی وجہ سے سارے پاکستانیوں کی اس نے ٹھیک ٹاک دنیا بھر میں جو کچھ کروایا پاکستانیوں کے ساتھ وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں ایک کرکٹ کی بات چیت ہو رہی تھی ایک پریس کونفنس تھی وہاں پر پاکستان کے فرمر کرکٹرز شاید خان افریدی بیٹھے ہوئے ہیں کامران اکمل بیٹھے ہوئے ہیں یونس خان بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر رزاق بیٹھے ہوئے ہیں تو بات پاکستان کی گرکٹ اور پاکستان کے نیت کی حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ ورلڈ کپ کے اندر ان کی نیت کیا تھی یہ اٹیک کرنے گئے تھے جیتنے گئے تھے دوستیاں یہاں پالنے گئے تھے کرنے کیا گئے تھے ورلڈ کپ میں تو عبدالرزاق نے نیت پر بات چیت کرتے ہوئے بڑا کھل کر کہا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے نیک بچہ پدا کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک ہو اور آپ شادی ایشوری آرائے سے کر دیں تو پھر تو ایسا نہیں ہوگا یعنی انہوں نے ایشوری آرائے کے ماں ہونے پر دریکلی انہوں نے تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ ایشوری آرائے سے اگر آپ شادی کر لیں گئے تو آپ نیک بچہ نہیں پدا کر سکتے یعنی ان کے مطابق پتہ نہیں کیا ان کی سوچ ہے یا کس طرح کی انہوں نے باتشید کی ہے ایک ڈریکٹ بڑے لیول پر بیٹھ کر آپ ایک بڑی سلیبریٹی کو ایک گھیرو کو انڈیا کی اندر جنہیں مانا جاتا ہے گلوبل ہی مانا جاتا ہے جن کے فینز ہیں وہاں پر بیٹھ کر آپ ان کی کرکٹر کے اوپر ان کے ذات ان کے عورت ہونے کے اوپر آپ ڈریکٹی ٹارگٹ کر رہے ہیں اب وہ اس کے ظاہر احسر آنا تھا انڈیا بھر میں گلوبل ٹرنڈ بنا اور لوگوں نے لتھیڑنا شروع کر لیا ہے انہوں نے کہا جنہا آپ یہ ٹائلٹ کلیلر نہیں بن سکتا ایشویر ایرہ بچن کا جو جو کہ غلط ہے اب ذرزاک نو ڈاؤٹ ایک بڑی پرسنیلٹی ہیں اور ہم بھر بھی ہیں بڑی ریسنٹ نوجوان ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی اور ویڈیو میں انہوں نے کہا جی میں اپولوجی کرتا ہوں میں ایشویر ایرہ بچن سے معذرت کرتا ہوں اور مجھے شاید یہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں کچھ اور مثال دینا چاہ رہا تھا لیکن یہ کچھ اور مثال میں نے دے دی ہے تو ایسا نہیں ہے یہ کچھ اور مثال نہیں دینا چاہتے یہی مثال دینا چاہتے تھے اور یہی مثال اسی لیے انہوں نے دی ہے چونکہ یہ ذہنیت اگزیس کرتی ہے حق حاصل نہیں ہے آپ کسی بھی مرد کو یا کسی بھی عورت کو تزہیق کریں اس کی تزلیل کریں یا اس انداز میں فیصلہ سنائیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتا یا وہ ایسا ہے یا وہ ایسا ہے آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے یہ بھی تو پوائنٹ ہے کہ کہاں عبدالرزاق اور کہاں ایشویر آئے دیکھیں ایشویریا کا بھی اپنا مقام ہے بہت بڑا مقام ہے عبدالرزاق صاحب دونوں اپنی اپنی جگہ میں دیکھیں کسی نے کام کم کیا کسی نے زیادہ کیا کسی کو شورت زیادہ ملی کسی کو کم ملی یہ ایک الگ لیکن وہ ایک ایک جو ان کی اپنے ملک میں اور دنیا میں جو ان کی اہمیت ہے لوگ ان کو جانتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی اپنی ایک حیثیت ہے آپ نام لے کر اس قسم کی جو مثالیں ہیں آپ کچھ اور کہہ دیتے ہیں مطلب آپ کو مثال دینی آنے چاہیے کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے الفاظ کا لازم نہیں ہے کہ جو آپ کے دماغ میں ہے وہ آپ نے بولنا ہی بولنا ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے بول دینا یہ چیزیں کو بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچاتی ہیں اور پھر جب آپ بھارت کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ ایون اگر وہاں سے کوئی پاکستان کے بارے میں کر دے اگر وہاں سے کوئی کر دے ان کو تو ٹائم ہی فری نہیں تو پورا لگے گا لگے گا اگر کوئی وہاں سے عبدالرزاق کے بارے میں کر دے ٹھیک ہے تو آپ کو آپ کیا اس کو کہیں گے کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے آپ یقینا اس کی بھی مضمت کریں گے بھائی صاحب بھائی صاحب یہ کیا اس نے بکچودی کر دیا اوہی یار عبدالرزاق نے اوہی یار یہ کیسے یہ کیسے پاکستانی جہادی دماغ کے لوگ ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہیں ابے تو کرکٹ میں بات کر رہا تو نے اشوریہ رائے کو کیا بولا اشوریہ رائے کو تو جانتا ہے کونے مس ورلڈ رہے چکے بلکار بھارتیوں نے کیسا ٹھنڈا دیا بغیرہ بغیرہ روتے روتے کہتے ہیں مجھے گلٹی ہو گئی میں کوئی چھول بولا تھا میری زبان چلپ ہو گئی میری زبان چلپ ہو گئی تو میں نے اشوریہ رائے کا نام لے لیا تو میں آپ سے بہت معافی مانتا ہوں یار وجہ سے یہ بات کرنے والی ہے اپنا بڑا ویگو ٹی وی پر لائش چیز چاہ رہی ہے یوں نے سوال سار بیٹھا ہوئے سارے بیٹھے ہوئے اور تو یہ ایسی باتیں کر رہا ہے پھر بارکیوں نے دیا تھا ڈنڈا پورا صحیح کی ہے پھر روڈ بے آیا گیا گلٹی ہو گئی اتنی تیرے میں وہ کہا تھی میں یہ الفاظ مو سے نکالوں میں بھی نہیں نکال سکتا مجھ بھی شرم آ رہی کہتا ہے کہ بھائی صاحب اشوریہ رائے سے جو شادی کرے گا اس کے بچے بھائی صاحب کیا صحیح ہوں گے کیا نیک ہوں گے نیک ہوں گے تو کیا تیرے بچے نیک اپنے بچوں کو جا کے ذرا دے کیا پتہ کیا کر رہے ہوں گے تم مثالیں دے رہا ہے تیرا تعلق اس سے کیا ہے تیرا واسدہ کیا ہے پہلے تو اب تو رضا کے جو بچے بچی ہوں گے کیا یہ ٹھیک ہوں گے کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ بات تو ہے بلکل آج جو امیر ہے نا یاشی بار کیا بات یاشی مار ہے اپنے بچوں پر نظر پہلے رکھ لے نا پھر اوروں پہ جا کے بات کرو تم بلکل وہیں اتنی گھٹیا بات بچوں پہلے ہوں بچوں پھر انڈیا والوں نے دنٹا دیا ہے نا صحیح کر کے پھر مافی مانگئے ٹی وی پہ آکھے قوم سے انڈیا والوں سے بھی مافی مانگئے تو سے بھی مافی مانگئے بھائی سارے انڈیا کے سامنے آگے میں مافی چاہتا ہوں لگتا ہے کہ اشوریہ رائے نے بھی ایکشن دیا ہوگا یا تو کریکٹر ہے تو ایسی بات کر رہے ہیں تیری بات پوری دنیا دیکھ رہی ہے الفاظ کا چلاوکار سوچ سمجھے کا بھائی ہے کہ تُو بول گیا رہا ہے لیکن بھائی سب یہ جہاں میں ایک بات بولوں گندی نالی کے کیڑے جو ہوتے ہیں وہ ایسی ہوتے ہیں پاکستانی ٹاپ لسٹ پہ گندی نالی کے کیڑے اگر آپ جنو گے تو آپ کو پاکستانی میں سکھ آپ کو اس کے علاقے اور کوئی بھی نہیں گندی ذہنیت گندہ دماغ گندہ سوچ یہ چیز ہے دماغوں میں ڈالا گیا جب ہر ایک پاکستانی کی دماغ میں یہ چیز اور یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک عورت کی کیا عزت ہے بھارت میں عورت کو کتنی عزت دی جاتا ہے دیوی کے نام سے یہ دیکھو نا ایک عورت کو بچانے کے لیے ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں نے اس عبدالعزاق کی ماری اور پھر عبدالعزاق نوتر ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر اور پاکستان میں ایک عورت کو کچھ بول دیا جاتا ہے تو کوئی کچھ بولتا نہیں ہے دیکھو اس نے ایک بھارتی عورت کے بارے میں غلط بات کی سارا انڈیا کو اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس کو معافی مانگنے پر مجبور جاتی ہے یہ ہے انڈیا کی پاور بلکل 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 ایک اور بات بھی کبھی انڈیا کریکٹر نے یا ایسی بات پاکستان کی بات بات کی ہے پاپا انہوں نے بات کبھی کی ہے وہ لوگ انسان ہیں ہم لوگ گندے جادی دماغ کے لیے بات 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 میں جو بائی اوقات پہ آپ لوگ اس کو لے کر آئے ہو ادھر بڑا آدم کہتے ہیں تو بائی